موسیقی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو میں صدی اللہ خان ہوں شازیہ زیشان یہ پروگرام پیش کرتی ہیں لیکن ان کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری مجھ پر ہے سید علی قیلانی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ یہ تاریخ کا ایک اہد تمام ہوا لیکن وہ اپنے پیچھے آزادی کے بے شمار متحرک پروانوں کو چھوڑ گئے ہیں اور ان پروانوں کو دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شمع روشن رہے گی جو سید علی قیلانی نے جلائی اور اس کو بے شمار کشمیریوں نے اپنے خون سے اس کو جلا بخشی اور یہ شمع ہمیشہ جلتی رہے گی جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا پوری زندگی کشمیری کی آزادی کے لیے جدوجہت کرنے والے سید علی قیلانی صاحب کی زندگی ایک ایک ان کی زندگی کا جو باب ہے وہ بے شمار لوگوں کے لیے مشل را بھی ہے ان کو تحریک دینے کا ذریعہ بھی ہے سید علی قیلانی صاحب پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ان کی وفات کے موقع پر جو بھارت نے ایک بار پھر بربریت اور جاریت کا مظاہرہ کیا اور ان کی آخری خواہش کو پورا نہ ہونے دیا اور ایک بار پھر اپنے اندر موجود خوف کا کھل کر اظہار کیا بھارت اور بھارتی حکومت نے ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو پروگرام کے آغاز میں کریں گے میرے ساتھ جنرل احجاز عوان صاحب موجود ہیں دفاعی تجہ کار ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب خوش آمدید سب سے پہلے تو میں چاہوں گا سر سید علی قیلانی صاحب کا جو کانٹیبوشن ہے کشمیر کے لیے اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ سر تاپا پاکستان تھے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ وہ پاکستان کا نام لیتے رہے اور آج ان کا جسد خاکی ہے اس کو بھی پاکستان کے پچھا میں لپیٹا گیا آپ کیا کہیں گے سید علی قیلانی صاحب پر جی تینکیو اور میں یقینا اللہ تعالیٰ ان کو گریح کے رحمت کرے اور جنت الفردوس میں عالی مقام دے انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے حقوق کی سٹرگل کی اور یون ریزولیشن کے چارٹر میں دیئے گئے ڈیمانڈ کو دیئے گئے حقوق کی ڈیمانڈ کے لیے وہ میدان عمل میں رہے اور آج قیدوبند کی صحبت کے اندر والا اپنے خالق حقیقی سے جا ملے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اتنی بڑی جمہوریت کے دعوے دار دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار ان کی تحریک سے خوف زدہ ان کی آزادی سے خوف زدہ ان کے حق اور ڈیمانڈ اور ان کے نعرے سے خوف زدہ تھے اور ان کے جسد خاکی سے آج ان کے جسد خاکی سے خوف زدہ ہوتے ہوئے رات کی تحریکی میں چند افراد کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کروایا گیا بزور بازو لیکن یہ جو میت کا اغواہ ہے یہ جو جسد خاکی کا اغواہ ہے یہ جو کنڈ نیپنگ ہے یہ ان کے درمیان اور کشمیر کے آزادی کے پردانوں کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہو گئی ہے ایک ایسی دیوار ہے جسے ہندوستان کی جمہوریت کبھی عبور نہیں کر سکے گی یہ اغواہ یہ لاش کا جو اغواہ ہے یہ ان کے درمیان ہمیشہ حائل رہے گا اور یہ جس شمع کو انہوں نے روشن کیا جسے برہان وانی جیسے شہید نے اپنا خون دیا وہ شمع طاقت سے بندوق سے نہیں بجائی جا سکتی ابھی ہم نے افغانستان میں ایک مظاہرہ دیکھا ہے جہاں اپنے وطن کو آزاد کروانے کی جنگ لڑنے والوں نے بیس برس جنگ لڑی ہے دنیا کی طاقتور کولیشن کے ساتھ اڑائی لاک شہادتیں کروائی ہیں بلاخر انہوں نے اپنے وطن کو آزاد کروایا ہے یہ انسپریشن کشمیریوں کے لیے بھی رہے گی اور وہ اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے انڈیا بے شک وہاں پہ دیکھو شہید علی گلانی کے الفاظ کیا تھے کہ ہم جب تک اپنی سرزمین کو ہندووں کے ناک پاک قدم سے چھٹکارہ نہیں دلوائیں گے ان کو پاک نہیں کروائیں گے اس وقت تک ہم اپنے حق کی جنگ لڑتے رہیں گے میرے خیال میں ہندوستان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور وہ اس آزادی کے آواز کو نہیں دبا سکے تو جن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سید علی گلانی صاحب کی وفات کے موقع پر جو جذبات کشمیر بھر میں ہم نے دیکھے ہیں اس سے آزادی کی شمع کی لو ایک مرتبہ پھر بھڑک سکتی ہے یقیناً وہ بجی ہی نہیں ہے وہ لو مدم بھی نہیں ہوئی دیکھیں افراد اس میں افراد امیٹیریل ہو جاتی ہیں ان کا جو وجود ہے وہ رہتا ہے ان کا کردار کی صورت میں باقی رہتا ہے ان کے مشن کے صورت میں باقی رہتا ہے جسد خاکی جنگ نہیں کیا کرتے مشن جو ہوتا ہے وہ زندہ رہنا چاہیے اور اس کو کشمیری جب تک زندہ ہیں یہ مشن زندہ رہے گا لہٰذا اس کو دبایا نہیں جا سکتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آزادی کی تڑپ ہے پہلی بات ہے یونیٹی نیشن ریزولوشن ان کو یہ حق دے چکے ہیں اس حق کے لیے ان کی سٹرگل جائز ان کی عام سٹرگل کا حق دیتا ہے ان کو یون ریزولوشن تو اگر اس کو انڈیا اپنے کانسٹیٹوشن سے ڈس ریگارڈ کرنا چاہتا ہے تو آج آپ انڈیا کا وجود دیکھیں پوری دنیا کے سامنے اتنی بڑی جمہوریت ایک مسلم مائنورٹی کو جنازے کا حق نہیں دے رہی کہاں ہے وہ پریزنٹ بائیڈن کے ہیومن رائٹس کے وصول اور ان کا ہیومن رائٹس کا علم بردار ہونا کیا انہیں پچاسی لاکھ شہادتیں پچاسی ہزار شہادتیں نظر آتی ہیں کشمیر میں کیا انہیں چودہ ہزار بچیوں کی عصمت دری نظر آتی ہے کیا انہیں آٹھ سو بچوں کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کرنا جو بائیڈن کو نظر آتا ہے وہ دنیا کے سامنے کون سے بنیادی حقوق اور کون سے ہیومن رائٹس کی آواز بلند کریں گے اگر آج وہ پرائیم منسٹر موڈی کے ساتھ کھڑے ہو کر چین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے دنیا کے سامنے اپنا چہرہ ایک انہوں نے اپنے چہرے کو ایر ریسپونسیبل ایگزٹ سے افغانستان سے داگدار کیا اور آج جو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے آواز بلند کریں گے کہاں ہے وہ آواز اب یہ دنیا ان سے سوال کرے گی کہ کیا کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے کیا سیریہ میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے کیا پلسٹائن میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کا ان تین ملکوں میں کیا کردار ہے دنیا کی سوپر پار ہوتے ہوئے میرے خیال بھی یہ انہیں ہانٹ کرتا رہے آپ نے جو بات کی کیا ہندوتوہ کا نظریہ اور انسانی حقوق کی پاسداری یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں دیکھو یہ رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے یا دن ہوگی یا رات ہوگا تو یہ جو ہندوتوہ کا کالا قانون ہے یا ہندو سپریمیسی ہے اس میں دلیت کرسچینز مسلم اور تمام مائنولٹیز اتنے دنیا کے سب سے پاپولس کنٹریز میں انسیکیور محسوس کر رہے ہیں یہاں ہے وہ ہیومن رائٹس کے آواز اٹھنی چاہیے یہاں مائنولٹیز کے حقوق کے آواز اٹھنی چاہیے یہاں مذہبی آزادی کے آواز اٹھنی چاہیے یہاں عورتوں کے حقوق کے آواز اٹھنی چاہیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب پریزیڈنٹ بائیڈن کے کندوں پر جس کے شمع کے وہ علم بردار ہیں ہیومن رائٹس کے یہ سوال ان کو ہنٹ کریں گے اور کشمیر میں جنازوں کا آغواہ ان سے اس بات کا مطالبہ کرتا رہے گا کہ کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس جہاں ایک مسلمان کو ان کی فیملی کو مسلمان جو طریقہ ہے دفنانے کا جنازہ پڑھنے کا اور سپورٹ خاک کرنے کا اگر اس کی آزادی نہیں ہے وہاں کلیمٹ ڈاؤن ہے تو پھر ہیومن رائٹس کہاں پر ہے جہاں صاحب میں نے ایک مرتبہ سید علی گلانی صاحب سے پوچھا کہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان آپ کی کیسے مدد کرے تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان اپنے داخلی استحقام پر توجہ دے اگر پاکستان داخلی طور پر مستاقم ہوگا تو یہ ہماری مدد ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیسے مدد کر سکتا ہے کشمیریوں کی اور عزید و جہد کے دیکھیں اس میں دو کام ہے جو ہماری حکومت وقت کو فوراں کرنے چاہیے یہ ہماری جو پولٹیکل ایلیٹ ہے اپوزیشن اور حکومت شامل ان کے کندوں پر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ جس سیاسی سپورٹ کی یہ بات کرتے ہیں وہ پارلیمان کے فلور سے ان کو ملنی چاہیے یون ریزولوشن کے واحد ایک ریزولوشن پاس ہونا چاہیے کہ سملا ایگریمنٹ اور لاہور ڈیکلیریشن دفن ہو چکا ہے اب کشمیریوں کے حقوق صرف یون ریزولوشن کے روشنی میں مانگے جائیں گے جس دن ہم نے ان دو پرویجنز کو دفن کر دیا وہاں ہم سمجھیں گے ہم نے پلٹیکل سپورٹ دی ہے آزاد کشمیر کے سیاسی حکومت کو اپنا ایک انٹرنیشنل ریپریزنٹیو مقرر کرنا چاہیے جس طرح ظلم خلیدزاد کو امریکہ نے مقرر کیا اسی طرح ایک کشمیر کاؤز کا ریپریزنٹیو جو کشمیری ہو اس کو مقرر کرنا چاہیے تاکہ وہ پوری دنیا میں جا کر اپنے حقوق کی آباز بھی اٹھائے اور پلیبیسٹ کے لیے فورن انرولمنٹ شروع کریں اور دنیا میں ووٹنگ کا اندراج شروع کر دیں کہ جب پلیبیسٹ ہوتا ہے یونیٹڈ نیشن ریزولوشن میں تو کون کون لوگ ووٹ ڈالیں گے تاکہ یہ جو ووٹ کے ریشو کو آلٹر کرنے کے لیے ڈیموگرافک چینجز اندوستان لارہا ہے ان کو روکا جائے اگر یہ دو کام بھی ہم شروع کر دیں اور یہ آواز اٹھا لیں تو میں سب ہوں کہاں میں ڈپلومیٹک اور پلیٹیکل ریسپونسیبیلٹی میں تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ایک چھوٹا سر آزم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے پارلیمانی امور بابا روان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بابا روان صاحب سے ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اٹھنے والے چھے بڑے اعتراضات ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ بابا روان صاحب ان چھے بڑے اعتراضات کے روشنی میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا دفاع کیسے کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پر کے بعد آپ کو دوبارہ خوشاندید کہتے ہیں حکومت بزید ہے کہ اگلا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی کروایا جائے گا اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے بابا روان صاحب خود اس میں موجود تھے اور انہوں نے اس مشین کے حوالے سے بات چیت کی لیکن اپوزیشن کو اس پر اعتراضات ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے بھی بہت سارے سوالات ہیں حکومت ان سوالوں کا جواب دینے کے لئے تیار ہے لیکن اس کا اعتراض یہ ہے کہ ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی اور بقاعدہ طور پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اعتراضات نہیں اٹھا رہی اعتراضات اگر اپوزیشن اٹھائے گی تو ہی اس کے جوابات دیے جائیں گے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اب تک کیا اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کومن جو کوسٹنز ہیں اس کے حوالے سے وہ کیا ہیں وہ آج ہم سامنے رکھیں گے میرے ساتھ وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے پارلیمانی امور بابا روان صاحب موجود ہیں بابا روان صاحب بہت شکریہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جارہے ہیں اور سب سے کومن کوئسٹن اور پہلا کوئسٹن یہ ہے کہ کیا یہ مشین ووٹر ویریفیکیشن کر سکتی ہے کیا ووٹر ویریفیکیشن جو ہے اس کا آپشن اس مشین کے اندر موجود ہے یعنی کوئی شخص آئے گا ہم امپریشن دے گا تو مشین پہچان سکے گی کہ یہ واقعی ریجسٹر ووٹر ہے اس حلقے کا یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکیو پہلی بات یہ ہے کہ اس ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشین اس کے آپ سمجھ دیجئے کہ چار سیگمنٹ ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ہیں پریزائیڈنگ آفسر آپ کے کمرے میں ووٹر آتا ہے اس کے پاس اپنا نائشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے وہ آپ کو دیتا ہے آپ وہ کارڈ رکھیں گے مشین کے اوپر مشین آپ کو بتائے گی کہ یہ ویلڈ کارڈ ہے اور اس نام پہ کوئی ووٹر ریجسٹر ہے یا نہیں ہے یہ پہلی ویریفیکیشن ہے اس لیے ویریفیکیشن ہوگی سنگلر اور وہ ہوگی تھرہو آئیڈنٹیٹی کارڈ اس میں ایسی مشینیں بھی ہیں جن میں تھمپ امپریشن بھی ہے فیشن ریکنیشن بھی ہے لیکن وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ہمارا چونکہ ویلڈ آئیڈنٹیٹی کارڈ جس کا اس کے پاس ہے اور ووٹر ریجسٹر ہے وہاں پہ جس حلقے میں ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشن پہ گیا جب یہ ویلڈیٹی آ جائے گی تو پھر یہ یہ پورشن جو مشین کا ہے یہ دوسری مشین ہے اس کو سینڈ کرے گا وہیں پڑی ہوئی ہے وہ سارا ایک ہی سسٹم ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ہے کہ یہ اب آ جائے گا آپ کے سامنے جن کو آپ نے ووٹ ڈالنے ہیں ان کے پارٹی کا نام لکھا ویدوار کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو سیمبل ہے اس کا وہ ہے تو یہ ویلڈ ووٹ پھر وہاں وہ ڈالے گا یہ سارے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے بعد پھر ایک ووٹ کا ٹکڑا جو ہے وہ کٹ کے وہ گر جائے گا ٹرانسپیرنٹ باکس ہے اس کے اندر اور ایک ریکارڈ ہو جائے گا اس کی میموری میں اندر ہی اس کے ایک پیپر ہے وہ بھی ریکارڈ کرتا ہے اور یہ ووٹ جتنے پڑھیں گے وہ سارے کے سارے ووٹ پر اینڈ میں دو طرح سے گرتی ہوگی ایک جو مینولی گرے ہوئے ووٹ ہے اور دوسرا جو بابروان صاحب لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک گرہ ہوا ووٹ ہے وہ مشین کے اندر چلا جائے گا یعنی ایک حصہ کٹ کے مشین کے اندر گر جائے گا تو وہ جو پرنٹڈ فارم میں مشین میں جا رہا ہے اس پر بھی ایک احتراز یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کی لائف زیادہ نہیں ہے جیسے ایٹی ایم مشین میں سے جو ایک پرچی نکلتی ہے وہ تھوڑے عرصے بعد مٹ جاتی ہے تو اس پرنٹڈ پرچی کی لائف کیا ہے کیونکہ بعد میں جو معاملہ جاتے ہیں الیکشن ٹربینل کے پاس وہ تو سال سال دو دو سال تک چلتے ہیں تو تب تک کیا یہ پرنٹ موجود رہے گا ایٹی ایم والی بھی مٹ جاتی ہے یہ فوٹو سٹیٹ کاپی بھی مٹ جاتی ہے یہ وہ ہوگا جو بیلٹ پیپر وہ ہوگا جس ٹائپ کے پیپر پر کرنسی نوٹس ہاپا جاتا ہے تو یہ پرنٹنگ مٹیں گے نہیں صحیح ہے آجا یہ بتائیں سر کہ یہ جو مشینیں ہیں آبا آپ نے کہا کہ ایک مشین ہے اس کے ساتھ ایک اور مشین ہوگی ایک پر آپ ویریفیکیشن کریں گے ساتھ میں دوسرے مشین ہے جو کرے گا یہ ایک پولنگ سٹیشن پر مردوں کے بودھ بھی ہیں خواتین کے بودھ بھی ہیں تو یہ چار اور پھر چار آٹھ ہر پولنگ سٹیشن پر آٹھ مشینیں چاہیے ہوں گی آپ اس کی ایک مشین کی لاغت کیا ہے اور پورے پاکستان میں کل کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی نہیں یہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مشین کے اوپر یہ سبائی اسیملی کا ووٹ بھی کاسٹ ہو جائے گا اور قومی اسیملی کا ووٹ بھی کاسٹ ہو جائے گا وہ اسی کے اوپر کاسٹ ہوگا نمبر دو جو ایک قیمت کا تائیون ہے یہ کرے گا الیکشن کمیشن اپ پاکستان ہم نے جو الیکشن ایکٹ مندور کروایا ہے پارلمنٹ کے لور ہاؤس سے قومی اسیملی سے اس میں ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپ پاکستان یہ مشین دیکھے گا اس کی سیکیریٹی فیچرز اور اس کی باقی سیٹسفیکشن جو ہے وہ ان کے ٹیکنیکل ٹیم کرے گی جو بھی مشین وہ خریدتے ہیں مشینیں اس وقت پانچ چھے تو وہ ہیں جو مختلف جگہ پہ ٹیسٹ ہو چکی ہیں الیکشن انہوں نے رن کیا ایک پروٹو ٹائپ یعنی نمونہ بنایا ہے پاکستان کے اداروں نے وہ بھی الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے دیکھ لیا وہ بھی ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے بجٹ میں چار عرب تو بجٹ میں رکھا گیا اور بھی جتنے پیسے چاہیے ہوں گے وہ ظاہر ہے ہر الیکشن پر پیسے خرچ ہوتے ہیں تو یہ مشین بلکہ بہت سارا جو پیپر ورک ہوتا ہے وہ ڈسپینس ویٹ کرے گی اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت قیمتی ہوگی لیکن قیمت کا تائیون الیکشن کمیشن اب باکستان جب ویڈنگ کرے گا تو وقت تیہ ہو جائے گا اور تیسری بات جو آپ نے پوچھی تھی کہ ایک پولنگ سٹیشن پر کتنے چاہیے ہوں گے تو ایک پولنگ سٹیشن پر ایک فالتو مشین رکھی جا سکتی ہے لیکن اکثر جو بوت ہوتے ہیں وہ تین سے چار ہوتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا جو الیکشن کمیشن کے سورسے سے ہماری بات ہوتی ہے بابا روان صاحب اس کا جو اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشین پچاس سے ساٹھ ہزار روپے میں کاؤسٹ کرے گی اور جتنی مشینیں پاکستان بھر میں آپ کو چاہیے اور آپ نے اب کہا کہ ایک اضافی مشین بھی چاہیے ہر پولنگ سٹیشن پر تاکہ تقریباً کی خرابی کی صورت میں اس کو آپ کریں تو جو آپ کی کل کاؤسٹ ہے وہ تقریباً ساٹھ ستر عرب روپے تک جا رہی ہے پچھلا الیکشن جو ہے وہ تقریباً بیس عرب روپے میں ہوا تھا تو بیس عرب سے الیکشن ساٹھ عرب روپے میں اگر چلا جائے گا تو کیا یہ فیزیبل ہے آپ کے خال میں پہلا کون سے سستے ہوتے ہیں جو الیکشن ہوتے ہیں لیکن اتنا مہنگا نہیں ہے یہ اگزیجریٹڈ اماؤنٹ ہے بہت زیادہ اگزیجریٹڈ اماؤنٹ ہے ایک اور بھی اتراز بابا روان صاحب اس پر ہو رہا وہ یہ ہے کہ جو مشین ہے یہ بیق وقت بیس امیدواروں کو الیکشن لڑا سکتی ہے یعنی بیس امیدواروں کا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے اندر سیف کر سکتی ہے اور اگر کسی حلقے میں بیس کے بجائے اکیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں تو پھر یہ مشین بے باس ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک اور مشین لگانی پڑے گی یعنی اکیس امیدوار جو ہے اس کے لیے نئی مشینہ کا لگانی پڑتی ہے تو پھر یہ آٹھ کے بجائے مشینوں کی تعداد ایک پولنگ سٹیشن پر بڑھا کر سولہ کرنی پڑے گی ڈبل ہو جائے گی تو آپ کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مشین اسی طرح کی ہے نہیں مشین میں آپ سو امیدوار کر رکھ لیں جس طرح کراچی میں ابھی ایک ہلکہ تھا وہاں پہ پتہ نہیں کتنے امیدوار ہو گئے تھے اکیس کیا چالیس چالیس امیدوار بھی مختلف حلقوں میں ہوتے ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں ملتا وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا رائٹ ہے اپنے آپ کو آزمانا اس لیے جتنے نام اس میں ڈالنا چاہیں گے آپ وہ نام سارے ڈالے جا سکتے ہیں بیس کی لیمٹ نہیں ہے بیس کی لیمٹ والی بھی گاپ ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کسی وقت آپ آئیں آپ ٹیم لے کے آئیں ہم آپ کو مشین دکھاتے ہیں اور اپوزیشن سے بھی آپ کہیں پوچھیں کہ آپ نے مشین دیکھی ہے ریجیکٹ کرنے سے پہلے آپ مجھے کہیں کہ یہ موبائل اچھا نہیں ہے اور یہ والا موبائل اس کے مقابلے میں اچھا ہے تو آپ مجھے یہ میں کہوں جی موبائل میں نے دیکھنا نہیں ہے لیکن آپ والا اچھا نہیں ہے تو یہ کیا جائز بات ہوگی مشین کو تھوڑی دیر کے لیے اصد ایک طرف رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کے بل کو بھی ایک طرف راکھ دیتے ہیں پاکستان میں آپ کو یاد ہے کہ جو اکتر کا الیکشن تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا اور ستتر کے الیکشن کا کیا نتیجہ اور ڈیزاسٹر نکلا تو کیا کبھی ہم اپنی یہ کپیسٹی ثابت کریں گے کہ دنیا جس طرف چل پڑی ہے ہم تو غار کے زمانے کے الیکشن کرائیں گے جن کے اوپر ہم کہیں گے جی اندیرہ ہو گیا تھا اور سارا الیکشن خراب تھا اور ہر دفعہ میں اتراز کریں گے اس کا راستہ یہ پہلی دفعہ باقی سارے چیختے آئے ہیں کسی نے یہ انیشیٹیو نہیں لیا عمران خان کو شاباش ملنی چاہیے اس گورنمنٹ کو جنہوں نے انیشیٹیو لیا کہ قوانین لے کے گئے ہیں ہم قومی اسیمیلی نے اس کو پاس گیا سینٹ کی کمیٹی کے پاس وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں پھر ان کو دوبارہ ہم ہاؤس میں لائیں گے ہم ایسا راستہ نکالیں کہ یہ الیکشن لوگ تسلیم کریں نتائج جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے جس طرح جرمنی میں ہوتا ہے جس طرح فرانس میں ہوتا ہے جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے بلکہ ہمارے پڑوس میں انڈیا کا آپ نے نام لیا انڈیا میں جب یہ مشین استعمال ہوئی تھی تو وہاں پر ایک اتراز اٹھا تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس چیلنج پر پھر تحقیقات ہوئی تھی اور اتراز یہ تھا کہ یہ مشین ہر تیسرا ووٹ وہ حکومتی امیدوار کو ڈال رہی ہے یعنی دھاندلی ہو رہی ہے اب اس پر بھی اتراز ہو رہا ہے کہ اگر اس کے سافٹ ویئر میں آپ فیڈ کر دیتے ہیں کہ ہر چوتھا ووٹ وہ تحریک انصاف کو پڑھ رہا ہوگا پہلے سے فیڈ کر دیتے ہیں چوتھا ووٹ کوئی کسی کو بھی ڈالا جائے چوتھا ووٹ پی ٹی اے کو جائے گا تو آپ اگر دھاندلی کا امکان تو موجود رہے گا یہ الیکشن کمیشن کا سوال بھی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پینٹاگون میں بھی بارہ سال کا بچہ جو تھا ان کے سسٹم میں گز گیا یہ تو ایک امکان رہتا ہے کہ جہاں مشین ہوگی وہاں سیکیورٹی فیچرز آپ کس طرح کے بناتے ہیں اور کیسی سیکیورٹی والز آپ لگاتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی ان میں نہیں گز سکے گا ایک بات دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ آپ پوزیشن کہہ رہی ہے میں نے ان سے بڑھ کے ایک بات کہہ دیا اس لیے کہ جہاں ٹیکنالوجی آئے گی یہ خطرات رہیں گے اور ان خطرات کو منیمائز کر کے الیمنیٹ کیا جائے گا وہ سیکیورٹی فیچرز سے ہی ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ یہ مختلف سسٹمز ہیں جس طرح ایک ایپل کا سسٹم ہے جس طرح ایک انڈروائٹ کا سسٹم ہے موبائل کا ان میں سے اگر نہیں ہے یہ بالکل وہیں پہ وہیں والا سسٹم ہے ایک لوکلائزر انٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر اس میں بہت کام چانسز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں گھسے گا ایک بات دوسرا اس کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ جو یہ مشین ہے یہ مشین جس طرح خالی ڈبا کیا جاتا رہا ہے میں نے الیکشن لڑے ہوئے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو امیدوار ہوتے ہیں ان کے جتنے ریپزنٹیٹیوز ہوتے ہیں اور ایک الیکشن ایجنٹ ہوتا ہے اب ہم نے کہا ہے کہ تعداد اس کی دس کر دینی چاہیے کہ یہ لاؤ میں تاکہ دس لوگ ہلکے میں جا کے الیکشن چیک کر سکیں آتھرائیز ڈیجنٹ ہوتے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے پہلے وہ کہتے ہیں جی ڈبا خالی ہو گیا آپ دیکھ لیں اسی طرح سے یہ مشین سارے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے زیرو کریں گے وہ اپنے ہاتھ سے اور کہیں گے اس مشین میں اس وقت تک کوئی ووٹ نہیں ہے اور پھر ایک ٹیسٹ پیپر ڈالا جائے گا کہ جناب اس مشین میں کوئی ووٹ ابھی تک پول نہیں ہوا اس کے سیفٹی فیچرز بڑے زبردست ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو اعتراضات کرتے ہیں آپ بہت اچھے سوال کر رہے ہیں انسائسیو کوئسنز آپ کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ مشین دیکھی ہوئی اپوزیشن میں سے اور نہ جنہوں نے قانون پڑھا ہوئے آپ ان کو پوچھ دیں کہ کتنے یہ جو بل ہے جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں اس کا کونسا سیکشن ہے اور کونسا سیکشن نیا ہے اور کس سیکشن میں امنمنٹ ہے کونسا ڈیلیٹ ہوئا ہے کونسا اس میں سے امپروو ہوئا ہے تو آپ کو شاید ہی کوئی جواب دے سکے پڑے بغیر سارے اعتراضات ہوتے ہیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے یہ مذاق نہیں ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کا اربون پہ لگا کے ہم الیکشن کرتے ہیں ایک ایک اسیملی کے سیشن کے اوپر ملینز لگتے ہیں جب اسیملیاں بیٹھتی ہیں اور وہ سارا خرچہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن کریڈبل نہیں تھا اور الیکشن پہ ہم نہیں یقین کرتے تو کبھی تو کوئی ہم یہ بالغ نظری کا مدارہ کرتے بلوغت کی اس سٹیج پہ پہنچیں گے زینی جہاں پہ کھڑے ہوکے ہم قوم کو بتا سکیں کہ جناب یہ الیکشن ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے اور آپ کے سامنے ہیں یہ ڈبل وہاں پہ کاؤنٹنگ ہوگی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو ٹیمپر نہیں بعد میں نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح مثال کے دور بیلٹ پیپر ہے عام بیلٹ پیپر ہے جا کے رکھتے ہیں تھانے کے مال خانے میں رکھتے ہیں یا پٹوار خانے میں رکھتے ہیں مخالف امیدوار اس کو کھلوا کے اس کے اندر سٹفنگ کروا سکتا ہے کسی کی مور نکال کے اس کے اوبر دو مورے مار سکتا ہے ووٹ اندر والے ادھر کیے جا سکتے ہیں جو پچھلا الیکشن تھا دو آزار تیرہ کا اس میں جو سپریم کورٹ کے فل بینچ کے ایک کمیشن نے جو ججمنٹ دیا انہوں نے کہا پاکستان تو جیجے وہاں بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی دہندلی کے پندرہ فارم نہیں تھا اور پنجاب میں انہوں نے کہا 35% نہیں تھا یعنی 33.3% پہ بنتا ہے جو الیکشن ہے ون تھرڈ اس کا ون تھرڈ سے اوپر 35% فارم نہیں تھا وہ فارم پندرہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیڑھ لاک ووٹ تھا لاک پڑھایا اور جو پچاس ہزار نہیں پڑے ان کی تفصیل لکھی جاتی ہے اس میں جب فارم ہی نہیں ہے تو آپ ڈیڑھ لاک اپنے کسی کے پسندیدہ ہوئی دوار کہ اپنے لادلے کے کھاتے میں جمان کر سکتے ہیں بہت کو سیئے اچھا جو آپ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ اوپوزیشن اس کو دیکھا نہیں ہے اوپوزیشن اس پر بغیر دیکھے اعتراضات اٹھا رہی ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حکومت نے اوپوزیشن کو دکھانے کے لئے کیا افرٹ کی ہے کیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اوپوزیشن کو یہ مشین کسی بھی طرح سے ان کی نظر سے گزاریں ان کو انوائٹ کریں ان کو بٹھائیں کسی اجلاس میں بلالیں کوئی آل پارٹی اجلاس بلالیں پارلیمنٹ میں بٹھا لیں مشین دکھائیں اور ان سے کہیں کہ اس کو دیکھیں اور پھر لسٹ آف اعتراضات جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھیں کیا یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں ایسا چاہ پوری پاکستان کی بائیس کروڑ قوم اور پورا انگلینڈ مل کے نواز شریف کو ابھی تک کوئی دوائی نہیں کھلا سکا اس کو کوئی ٹیکہ نہیں لگا سکا اس کو کسی اسپطال کے بیٹ بھی ہم نہیں ڈال سکے سارے آپ کو یاد ہے جو گنتی ہوا کرتی تھی پلیٹلٹس وہاں پہنچ گئے اور سمی اللہ سے کلیم اللہ کی طرف پلیٹلٹس دوڑ رہے ہیں کدھر گئے وہ پلیٹلٹس سارے کے سارے یہ بچوں کی بات ہم نہیں کر رہے ایک سکول کے بچے کہتے ہیں کہ میں پیلی ٹیم میں کپڑا نہیں پہنوں گا میں نیلی ٹیم میں شامل مجھے کریں تب میں یہ کپڑا پہنوں گا اور تب میں فٹبال کے گراؤنڈ میں اتروں گا یہ پارلمنٹیرینز ہیں جن کو آنے کے لیے جہاز کے ٹکٹ ملتے ہیں جن کو آنے کے لیے خرچہ ملتا ہے جو بڑے ایک لیوش قسم کے یہاں پہ ان کی ریائش گائیں ہوتی ہیں اور ان کو شخص یہ کہے دو ہفتے ہم نے مشین لگائی تھی آپ کسی سے پوچھ لیں ہم مشین پھر پارلمنٹ میں لگا دیتے ہیں میں نے اور انفرمیشن منسٹر فواد نے اور سائنس منسٹر نے ہم نے جا کے لوگوں کو وہاں پہ بریفنگز دیں ایکسپرٹس تھے جو کھڑے ہوتے سارے اسلام آباد نے آگے اور سارے صافیوں نے دیکھی کہ آپ پوزیشن کہتی ہیں میں نے مشین دی یہ تو آپ نے سنا پنجاب نہیں جاؤں گی میں مشین نہیں دیکھوں یہ کیا ہوگی چلے میرا بابر صاحب آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر مشین میں کوئی تقنیقی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کوئی کہیں پر مشین نہیں چل رہی ہے وہاں کیا ہوگا پولنگ کا عمل روکنا پڑے گا بعد میں دوبارہ پولنگ ہوگی کیسے اس کو ہنڈل کیا جائے گا نہیں وہاں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مشین اگر دیکھیں نا ہر مشین خراب نہیں ہوگی اور یہ بڑی روبسٹ قسم کی مشینیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں یہ انبریکیبل ہیں اگر کوئی توڑنا چاہے گا ٹوٹیں گی نہیں اس طرح کی ہیں اور پھر یہ ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے جی نوردن ایریاز کے ووٹز ہیں کسی وقت مائنس ٹین پہ چلا جاتا ہے اور ہمارا جس طرح سے سندھ کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اس کو دونوں ٹیمپریچرز کو بھی یہ کیٹر اور باقی سیچویشنز کو کریں گی لیکن ایک مشین لازمان ہر جو ایک پولنگ کا ایریا ہے ایک ہلکہ ہوگا جس کا پریزائیڈنگ آفسر ہوگا تین چار جس کے بوت ہوں گے ایک مشین وہاں پہ ایکسٹرا ہوگی وہ اس طرح سے کیٹر کریں گے بلکہ صحیح ہے بہت شکریہ اور کوئی بلکہ تجویز اگر اپوزیشن اور اچھا طریقہ بتانا چاہتی ہے تو بتائے میں آپ کے شو کے ذریعے سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسیمیلی میں آکے بتانا چاہیں تو وہاں بتا دیں سینٹ میں آکے بتانا چاہیں وہاں بتا دیں نیشنل اسیمیلی کی کمیٹی ہے جہاں یہ بات ہو رہی ہے وہاں بتا دیں آپ سینٹ کی کمیٹی چھے سے لے کے آٹھ تاریخ تاکہ اس مہینے کی بیٹھ رہی ہے اخت ایک اینڈ میں وہاں آکے بتا دیں پلیز جلسوں اور مرہوم پی ڈی ایم کی ریلیوں میں اپنی رائے کیوں نہیں دے رہی بہت شکریہ بابا روان صاحب موجود تھے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ رحمان مالک جنہوں نے اس مشین پر خود بھی کام کر رکھا ہے اپنے زمانے میں اور پچھلے جنہوں نے نیک آرٹیکل بھی لکھاتا تو اپوزیشن کے اترازات اس پر کیا ہیں اور اپوزیشن نے اس مشین کو دیکھ کیوں نہیں رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں جو بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے آپ بات سن رہے تھے بابا روان صاحب کی جنہوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا دفاع کرتے ہوئے بہت سے اترازات کو رد کیا اور سب سے بڑا ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ اپوزیشن کے پاس اٹھانے کے لیے اترازات نہیں ہیں یا اپوزیشن نے اس مشین کو دیکھا نہیں ہے اور اس کی مخالفت برائے مخالفت کر رہی ہے تو اب ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور کچھ اور پہلوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان پیپرز پارٹی کے راہنوما نہیں ہے اور دیکھے بغیر اترازات اٹھا رہی ہے تو اپوزیشن کے اترازات کیا ہیں بنیادی طور پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میڈم شازیہ عزیز شان کے والے ساکھ جو ڈیک تھی ہے اس کو کن سولنگ سافر کروں گا وہ میری دعا ہوگی کہ اللہ ان کو جواری رحمت میں جگہ دے اور میڈم کو ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے دیکھیں بابروان صاحب ایک بڑے مجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں وکیل بھی ہیں اور بڑے آرٹیکلیٹ کر کے بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا اس مشین کی بیک گرونڈ ارز کر دوں جب میں انٹیئر امنیسٹر تھا تو سب سے پہلے اس مشین کو لانچ کرنے کا پروگرام میرا بنا تھا میں فرانس کیا تھا اور وجہ اس کی ڈیمنسٹریشن دی گئی تو میں بڑا بڑا ہی اسے خوش بھی ہوا دیکھ کے اور تھوڑا میں ایک امپریسیو قسم کا ذہن لے کے واپس آیا اور پھر میں نے کچھ آفیسس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ یہ لے کے ڈیمنسٹریٹ کراؤ تو جب وہ ڈیمنسٹریشن کی تو وہ زہرہ فنگر پرنٹس کو بھی ٹرانسور کرنا ہوتا ہے ویا اے مین اس میں پلس سسٹم بھی ہو سکتا ہے ڈیجیٹل سسٹم بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنیٹ کے تو بھی ہو سکتا ہے تو میں نے کہا پیشتر اس کے ہام کو فیصلہ کریں آپ ان کو لیکشن کمیشن کے پاس لے جائیں اور اس وقت کے چیئر میں نادرہ سیکٹری انٹیریر اور دوسرے لوگ جو تھے وہ میں نے ان کو بھیجا لیکشن کمیشن کے پاس لیکشن کمیشن میں دو میٹی ہوں ایک میٹنگ میں نے بھی ٹرینڈ کی آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کو اس تک مال میں لانا سب سے بڑا اچھا کام ہے اسے کوئی بیسیت پاکستانی ایک اچھی چیز کو ایک اچھی سمت پہ لے جانا جو ہے وہ ایک ٹھیک بات ہے لیکن کوئیسن یہ ہے کہ دیکھنا ہے کیا یہ وائبل ہے یا نہیں ہے میرے وقت میں یہ وائبل کیسے نہیں ہوئی اس لیے وائبل نہیں ہوئی کہ جو رولر ایریہ ہے وہاں سے اس کی جو کمیشن ہے ویا نیٹ واز ناٹ پاسیبل اور اب اس وقت جو حکومت کر رہی ہے وہ کر رہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی یعنی الیکٹرانیک لے بھی ہوگی اور الیکٹرانیک پرنٹ نکال کے اس کو باکس میں ڈال دیا جائے گا یہ شاید یہ والی مشین شاید مختلف مشین ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوگی یا وائی فائی سے کنیکٹڈ نہیں ہوگی اس کے اندر وہ ڈیٹا جو ہلکے کا ڈیٹا ہے میری بات سولیں میں اسی بھی آ رہا 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 میں نے پھر اس پہ ایک ڈیٹیل سٹڈی کر کی آرٹیکل لکھا تھا جو دو افتے پہلے آیا تھا اب اس کو بغیر انٹرنیٹ کے استعمال کرنا اور ہلکے کے اندر جو ایک سویلیبل لیکشن ریکارڈ ہوگا اس کو کمپائل کر کے بھیجنا جیسے آپ پوٹنگ کر کے اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں میں چھوٹی سی چیز کو اشارہ کروں جو بنا تھا رگنگ کے مطلق جو ساری پارٹیوں کا ایک تھا 2018 کے اوپر اس میں کو تک بیش پارلیمنٹی اور جو اٹی ایسے دونوں کو سٹڈی کیا تو اٹی ایس کس طرح بند ہوا کیوں ہوا کس نے کیا اپنے پارلیمنٹ میں پوری ساری رپورٹس اس میں دی ہوئی ہیں بیسکلی یہ مشین کچھ بھی نہیں ہے یہ مشین اٹی ایس کا ایک 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 اگر یہ مشین انسٹنٹلی آپ کو ریزلٹ نکالنے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور دیکھیں پلس سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت آپ بغیر کسی انٹرفیرنس کے اس کو مین پورٹ یعنی ہیڈ پورٹ کی پر لے جاتے ہیں پورٹ میں جیسے اٹی ایس جو تھا اس کو ویان انٹرنیٹ یہ لے کے جانا تھا انہوں لیکشن کمیشن میں ویان نادرہ اس کیا خطوحال تھے کیوں کرنا چاہتے تھے میں اس بحیث میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں یہ سمجھ جائے نا اس پر اتراز ہی اٹھائے جا رہا کہ یہ فوری طور پر ریزلٹ انانونس کر دے گی کیلکولیٹ کر کے یعنی اس کے اندر کیلکولیٹر دیکھیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس حلقے میں جس حلقے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ حلقے میں ایک ڈسٹے کا یا دو ڈسٹے کا مائی ڈیر سا ان کے بڑے دور دور تک حلقے ہیں اگر آپ وہ مشین استعمال کر کے وہ پرنٹر ایک باکس میں جو پرنٹر فارم ہوگی ووٹ کی ایک باکس میں ڈالیں گے وہ کاؤنٹ کریں گے اسی طریقے سے جیسے پہلے ووٹ ہوتے ہیں کر کے آپ آر او کے پاس جائیں گے دنیا پوری میں سر میں ایک ارز کر دوں لیکٹرونک مشین ٹوٹل سات ملکوں میں شروع ان میں سے آپ کیا کر یہ پانچ نے ختم کر دی ہے کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جاتی ہے انٹرنیٹ کے درو دنیا میں انٹرنیٹ کمینکیشن is better than پاکستان سر بلک صاحب یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس پر حکومت کا کہنا یہ انٹرنیٹ سے connected مشین نہیں ہے ہو سکتا ہے جس مشین کیا میں یہ کہ رہا کہ اگر یہ مشین جو چھوٹی موٹیز کی خامیہ ہیں وہ نکال کو نکال کر ایک اچھی فائر وال بنا کر اس کے ثرو اس کو اگر پریڈ کیا جائے تو nothing like that اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرفیر کرنے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے ابھی آپ لیول پہ کریں ہیکر ماشاءاللہ بڑے آگے جا چکے اور ہیکر کے پاس سر لیچ اگر ایک مشین فرز کیجئے وائی فائی انٹرنیٹ سے کنیکٹیڈ نہیں تو وہ ہیک کیسے ہوگی سر آپ مجھے یہ بتائیں پہلے بری پوری بات سن لیں یہ ہمارا جتنا بھی election کا اس ایمسی انٹرنیشنل تھی جس نے اس کی سیکیورٹی کی سرٹیفکیشن کی تھی اس سسٹم کی وہ اس وقت انڈیان جو ہیکر تھے انہوں نے کی تھی اب مجھے یہ بتا دی چھوٹی سی بات کہ آپ نے پورے ملک میں یہ مشینے ڈال دی مشینوں پہ election بھی کرا دیا how are you going to connect them how are you going to actually get the result instant entry تو بات تو وہی ہوگی آپ مشین آپ نے دی ووٹرز کو آر او کو آر او نے اس کا لے لیا تھم پریشن لے لیا جو بھی اتراز یہ ہے یہ آپ کا مشین سسٹم کو سپیڈ اپ نہیں کرے گی ٹائم اتنا ہی لے گی کیونکہ اس کو بھی اٹھا گا آر او کی آر او اس کو بھی اسی طرح سے کاؤنٹ کرنا پڑے گا تو ٹائم بچے گا نہیں یہ وہی رونا ہوگا وہی رونا دونا ہوگا اور پھر رضام حکومت پہ لگے گا تو میرے خیال سے اگر آپ سب سے پہلے یہ سٹیڈی کروالیں ابھی آپ کے نئے چیئرمن آیا نادرا تارک ملک صاحب اس میں ہم نے ہمارے پاس یہ رہے ہوئے کافی دیر تک تو آپ سب سے پہلے یہ ورکاوڈ کریں کیا یہ ساری مشین جو ہیں کیا کنیکٹ پلس سسٹم کی مخالفت نہیں کرتا کہ ایسی چیز کی جو ہمیں ایفیشنسی کی طرف لے جاری ہو جو الیکٹرونک سسٹم کی طرف لے کے جارے ہو اور ہمیں فاس زڈ بھی دے اور وہ جو لوگوں کے اتراز ہوتے ہیں داندلی کے وہ بھی نہ ہوں تو سر یہ جو چیزیں سامنے آرہی ہے جو میرا ایک ذاتی experience ہے ٹیلی کمیونکیشن کا میں اس وقت آپ کو ارز کر دوں کہ آپ ان کو انٹرکنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے پرونشل لیول اور پھر ایک اور بھی دیکھیں کیا ہم ان کو انٹرکنیکٹ کر سکتے ہیں جو ان مین فریم ہے وہاں پہ ایکشن کمیشن میں اگر آپ ڈسٹرک میں بھی کرتے ہیں جیسے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ باب روان صاحب نے کہا کہ وہ ڈسٹرک لیول پہ خود ہی وہ کریں گے ووٹنگ اور جلدی سے جلدی ہو جائے گا لیکن یہ کہنا سان ہے بڑا لیکن چیزیں تو وہی ہے یا باکس میں ہوگی حکومت سے اور خاص سار کہ باب روان صاحب لیگل سائیڈ کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ساری جماعتوں کا ایک کمیٹی ساری جماعتوں کو بلا لیں اور جو نہیں بھی ہیں اس وقت پارلیمنٹ میں ان کو بلا لیں اور ان کو ایک فول ڈیمنسٹریشن دیں وہ بار بار انوائٹ کر رہے ہیں ایسا رکھتا کہ حکومت ہم بار بار انوائٹ کر رہے ہیں سر دیکھیں بات سنیں طریقہ سر طریقہ ہوتا کرد صحیح آپ جوائنٹ سیشن میں لیں ایک کون باغ گا وہاں سے ایک انہیں کہ دیکھ تو لیں سن لیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی حکومت کی بھی اس پہ کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ مشین کس حد تک ٹھیک رہے گی اور اس مشین کا کیا کس حد تک فائدہ ہوگا اب ایک چیز میں بتا ہوں آٹی ایس جو ہے اور یہ جو مشین ہے اس کے تقریبا خد و حال سیم ہے صرف یہ ہے دو پہلے چھپا اس کو ضرور پڑھ لیجی کا میں نے اس کو پوز نہیں کیا ٹیکنکل چیزیں پائنٹ کرتے ہوئے یہ میں نے کہا کہ اس کو بتر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اچھی ہوتی چیزیں جب ساری قوم کو ساری پارٹیوں کو مل کر کوئی چیز بنائیں بیتر ہوگا بیتر یہ فیضلہ ہونا نہیں فیضلہ تو لیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے لیکشن کمیشن کو کبول بھی کرنی چاہیے تاکہ اس پر میل بیٹھیں اور مشین کے اترازات جو ہیں اس کو دور کر کے مشین کو ایم پروف کیا جا سکے آپ ٹیکنولوجی کے مخالف نہیں میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ملک صاحب وہ یہ ہے کہ آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں آفغانستان کے پرسپیکٹو میں اس کے بعد پاکستان کو داخلی طور پر کون سے چیلنجز درپیش ہیں میں تو آج تھوڑا اور پریشان ہوں کیونکہ میری آج لیٹ آفٹرون کی جو انفرمیشن یہ ہے کہ طالبان جنہوں نے وعدہ کیا تھا کبھی ایک براڈ بیسٹ گورنمنٹ بنائیں گے انہوں نے بہت سے فیکشن جو ہیں طالبان کے تاجک اوزبک ہزار وال دوسرے لوگوں کو آج شام کان دیا یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے آنے والے وقت میں کافی مشکلات کا سامنا پڑے گا بہت زیادہ اس کے بعد آج حملہ کیا طالبان نے پنشیر ویلی پہ اگر انفرمیشن اوہر 200 پیپل آر ڈیڈ اگر اگر ایڈ ایڈ میں نے پہلے بھی مختلف پروگرام میں اور مختلف جگہوں پہ میں بڑا واضح طور پہ کہا چکہ ہوں کہ پچیس ہزار ٹی ٹی پی کے بندے ساڑھے چھے ہزار وہ بلوچی نراز یوت جس کو انڈیا نے تیار کر کے وہاں سے گیا تھا بلوچستان سے اور اس نے افغانستان میں اور وہاں کی اس وقت کی انٹیلیجنس جنسی نے اس کے ساتھ کام کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ دائش کو سب سے پہلے جس نے اپنی لین اور اپنے آپ کو ہیڈ ڈیکلیر کیا وہ خالد خورستانی تھا اور ہم سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر گیا وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ بلگرام ائرپورٹ پہ نورستان یعنی وہاں پہ موجود ہے اس پورے خطے میں اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈیمانڈ بھی کرتے لیے میں نے خطوے لکھا کہ وہاں پہ جو بامر تھا اکرام جو باگیا تھا سین سے وہ بھی اس وقت وہاں ان کے ساتھ موجود ہے میں ہمیں کہا کہ ہمیں واپس کریں دیکھیں جب تک طالبان وہ ایشوز جو ان کے لیے بھی ایڈیٹنٹ ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے بھی ایڈیٹنٹ ہو سکتے ہیں چائنہ کے لیے بھی مسئلہ بان سکتا ہے ایران کے لیے بھی مسئلہ بان سکتا ہے جب تک ان کو یہ ٹیک کیر نہیں کرتے سیچویشن بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ کہنا ایک طالبان لیڈر کا کہ یہ جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے یہ ٹی ٹی پی پاکستان اور پاکستان کا مسئلہ وہ خود دیکھیں جو کہ ایک اچھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ چلو آپ نئی قمت آتی ہے تو ہوففلی یہ ان کو سمیش کریں گے آپ سر دیکھیں طالبان میں اگر ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے چیلنج اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا بہت شکریہ نیمان ملک صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ